مرے کے بعد خوش حامدید چوہان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بات پہلے اپنی کمپلیٹ کرلیں پھر آپ سے سوال کریں میں یہ گزارش کہہ رہا تھا کہ ابھی میرا بھائی فرما رہا تھا کہ چوہان صاحب نے دو تین کام جو انہوں نے فرمایا کہ کمیشن نہیں بنایا کشمیر پہ بات نہیں کی بجری کا بوران اور آپ نے جو سی پیک کی بات کی دیکھیں بیسیکلی یہ بڑے جو پہلی پہلی بات تو میں نے بتا دی آپ کو کلیکشن کمیشن کے حوالے سے کہ پہلے ہی جو کانٹنگ ہو چکی ہے اچھا اس کے باوجود اگر ہماری جماعتیں جو بھی ہمارے اپوزشن اتحادی دوست ہیں جو بھی ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جی آپ فلاں فلاں ہلکے کھولیں تو بتائیں انشاءاللہ خان صاحب انشاءاللہ کھولیں گے مجھے پتا ہے کہ وہ کبھی بھی انکاری نہیں کریں گے اگر مزید بھی کھولنے والے ہوئے تو پہلے ہی کھول چکے ہیں پہلے ہلکے ساری ہلکے ہلکے ہو چکی میں دوسری بات میں دوسری بات دوتی چیزیں اکیلے کرلوں پہلے اچھا اس میں آگیا بات میں ابھی آپ فرمایر بھائی نے بتایا کہ جی اپنا کشمیر پولیس میں بات نہیں کی سی پیک پہ بات نہیں کی بجلی بھراؤن میں بات یہ پاکستان کے بڑے ایشوز ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں ایک پاکستان کے اندر ہم بیٹھے ہوئے جب تک ایک پوری ان کو انفرمیشن نہیں ہوگی تمام جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس سے جب تک ایک پوری سٹیڈی نہیں کریں گے اس وقت تک عمران خان صاحب کسی بھی بڑے پروجیکٹ پہ یا پاکستان کی کسی بھی بڑی چیز پہ کبھی بھی کوئی کومنٹ نہیں کریں گے تو مجھے پتہ ہے کہ ابھی وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے گئی ہے پچھلی کونتیں کہاں پہ ہم فسے ہوئے ہیں کہاں میں پرابلمز ہیں ہاں جہاں وہ فسے ہوئے ہیں پاکستان انہوں نے بتا دیا پاکستان کا سب سے بڑا آج مسئلہ کیا ہے کرپشن کا انہوں نے اپنی قوم کو کہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے خرچے کنٹرول کر لو اب نیا پاکستان بنانا ہے پہلے ہم نے اپنے ملک کو اٹھانا ہے اپنے لوگوں کو اٹھانا ہے پھر کہیں اور جانا ہے ایک میسج کلر کیا ہے اپنی غریب عوام کو کہ کتنے پرسن ہمارے لوگ بھوکے ہیں اور کس طرح سے زندگی کو گزار رہے ہیں ابھی لوگوں کو ابھی لوگوں کو بتایا گیا کہ ہم کس طرح سے اپنے لوگوں کو لے کے چلیں گے تو میرا خیال ہی بس ٹیپ تھا بس ٹیپ تھا کہ انشاءاللہ لوگوں کو ویرنس دی پیسہ چیز ملک اندر ڈالر کی کمی ہے پوری دنیا سے لوگ پیسہ لے کے لیے رہے ہیں اور باہر کے جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو پیغام گیا پر آپ نے دیکھا بھی کہ لوگ انشاءاللہ تلہ امران خان کی آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے اس ملک اندر واپس کیش کو بھیجیں گے اور مراہر ڈالر پاکستان میں آئے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے پرویز ملک صاحب میں آپ سے یہ جانا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کے بھی تو وزیراعظم لگے امران خان صاحب پورے ملک کے وزیراعظم ہیں تو انہوں نے کوئی خیر سگالی کا پیغام نہیں امران خان صاحب کو بھیجا آپ کے طرح نہیں وہ تو ایسا نہیں بھیجا جی وہ دیکھیں گے ہم ان کے معاملہ میں اس بات میں ذرا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چوانسہ بڑے سینئی اور ہمارے دوست ہیں مگر ایسی بات ہے یہ جو انہوں نے کہا کہ جی ریکاؤنٹنگ یہ کر سکتے ہیں یہ تو ویسے ہی لاؤ میں پروائیڈڈ ہے اس میں کوئی کسی کا عثان نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ تو لاؤ میں ہے کہ کوئی بھی کرا سکتا ہے ہم نے تو کہا تھا اس پر سیمپل کوئی سپیشل کمیشن بنا کر اس میں رپورٹ دی جائے اور اس کا پتہ کیا جائے اذا جمع کرا کر وہ درہاس کرنے اور دوسری مجھے بھی اچھا نہیں لگتا کہ جی لوگ بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں اور اس کو آسٹریٹی کرنا چاہیے مگر میں بڑا سرونگلی بلیو کرتا ہوں میری پارٹی بھی اس میں نہیں کرتی ہم یہ ان چیزوں کے پیشے پڑ گئے ہیں کہ یہ جی یہاں سے دس گاڑیاں بچا لیں وہاں سے بچا لیں یہ ہماری پارٹی نہیں ہونی چاہیے ہماری پارٹی یہ ہونی چاہیے جو بڑے بڑے کام ہمارے رکے ہوئے ہیں ان کو کوئی پہیاں ان کا چل جائے ان کی افیشنسیز کو بہتر ہو جائے وہاں سے پروڈکشن آپ کی بہتر ہو جائے وہ چیزیں ہوں گی آپ کو کئی گناہ پروفٹ اس میں آ جائے گا لہٰذا میں اپنے توجہ جو ہے اس طرف دینی چاہیے کہ ملک کے کون سے ویک اریاز ہیں ان کو پکڑ کر اور ان کو آپ ٹھیک کریں تو کئی گناہ پروفٹس اور یہ چیزیں بھر جاتی ہیں تو ہماری پارٹی بڑے بڑی بات تو ہونی چاہیے یہ چاہیے بارہ بیڈروم لے لیں ہم اس پہ اتراز نہیں کریں گے تو یہ ان کی سوئیے میاں صاحب انشاءاللہ پاکستان کے خیرخان ہے وہ سب کے لیے ان کے لیے کبھی کسی کے لیے برے الفاظ نہیں استعمال کرتے ہم نے اس بلکی خدمت کی ہے اور انشاءاللہ فردر کرنے کا بھی جذبہ رہ کریں بلکل صحیح ہے امیر صاحب مجھے یہ بتائی کہ فرما رہے ہیں ملک صاحب کہ پولیسی کا مسئلہ نہیں ہے پولیسی کا پہیاں نہیں رکھنا چاہیے بڑے کام بڑے پروجیکٹ چند گاڑیاں نہیں بچانی چاہیے یہ ٹھیک ہے لوجک پہلے تو میں آپ نے جو بات کی نظیر چوہان صاحب کے حوالے سے انفرمیشن میسٹر موجی ہے نو ڈاؤٹ ہی بہت اچھا ڈیفینڈ کرتے ہیں لیکن ایک اور چوہان صاحب ہے فیاض اللہ چوہان صاحب وہ انفرمیشن میسٹر کے لیے وہ سٹرونگ کین ڈیٹ ہیں اس کے بعد لاہور میں ہی پانچ چھ منسٹر اور بیٹھے ہوئے ہیں ایک آپ کے میاں محمود رشید صاحب ہیں علیم خان صاحب ہیں میاں اسلام اقبال صاحب ہیں یاسمی راشد صاحب ہیں تو اللہ کرے کہ یہ چار پانچ منسٹر کے بعد چھٹا منسٹر بھی لاہور سے شکریہ جی اور جہاں تک پرویز ملک صاحب نے بات کی نو ڈاؤٹ کہ یہ جو میک اپ کیا گیا ہے نا جی دو دن میں ایک بڑی اچھی سرخی پورڈر لگا دی ہے کہ جناب میں نے میں بنی گالا کے تین سو گیارہ اکڑ کے گھر سے نکل کے میں انیکسی میں رہوں گا جا کے اور میں اس کو ایک یونیورسٹی مناؤں گا میں بات یہ ہے کہ آپ خود ایک اتنے بڑے گھر میں زندگی گزار رہے ہو مزا تو تب آیا ہے کہ آپ اپنا وہ تین سو گیارہ اکڑ کا گھر جو ہے وہ کوئی اورفنیج ہاؤس کو دیں پاکستان کی سرکاری جو ایک امارت ہے اس کو تو آپ کریں ہی کریں لیکن جو ایک کنفلکشن ہے آپ اپنا لیونگ سٹینڈر دیکھیں اور اس کے بعد بات کریں آپ قوم کو کیا پریچ کر رہے ہیں چھیک ہے آخری لائن اگر چوان صاحب کوئی بول سکتے چوان صاحب ایک لائن بول دیں ایک سرک گزاری یہ کرنی ہے آخری لائن جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنے سے شروع کرتا ہے چھیک ہو کیا جتنا بھی انہوں نے کیا ہے شروعات تو کیا ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ میر صاحب آپ کا شکریہ چوان صاحب آپ کا شکریہ ایڈ دی اینڈ لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ڈلیور کرنا ہوگا لوگوں کے مسائل حل کرنا ہوگے پھر ہی حقیقی حکومت ہوگی اور پھر ہی ان تک سمرات پہنچیں گے ہمیں اجازت دیجئے ہمارے لگے رہے